بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ کلام جلانی آپ دیکھ رہے ہیں سپائر ورلڈ ٹیک فرنڈز اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لیکے بیل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے آپ لیٹس فیڈیو حاصل کر سکتے ہیں جی فرنڈز آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو چینج ٹیکس ڈیریکشن ان مایکروسوفٹ ایکسل شیٹ کے اندر آپ اپنے ٹیکس کی جو ڈیریکشن ہے آپ اس کو کس طریقے سے چینج کر سکتے ہیں یا آپ اپنے مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جی فرنڈز یہ میرے پاس ایکسل کی شیٹ اوپن ہو گئی ہے فار ایکزمپل میں یہاں لکھتا ہوں ٹائم لکھتا ہوں ڈیٹ لکھتا ہوں ٹھیک ہے ڈیٹ اور یہاں اس کے آگے لکھتا ہوں نیم اور اس کے آگے یہاں سے لکھتا ہوں ٹھیک ہے ڈیٹ اینڈ ٹائم میں اس دونوں کو بورڈ کر لیتا ہوں اور ٹھیک ہے اب ان کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا انکریز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھئے گا جیسے ہی میں اند پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں الائنمنٹ کے اوپر میرے پاس یہ دیکھیں یہ اس کو کیا ہے اورینٹیشن ٹھیک ہے اورینٹیشن میں جیسے ہی کلک کریں گا تو یہ دیکھیں ٹیکسی ڈیریکشن کے حوالے سے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو بتا رہا ہے کہ جو آپ کا انگل کاؤنٹر کلوک وائز جائے گا ٹھیک ہے مطرق کلوک وائز نیچے سے اوپر جائے گا آپ کا ٹیکس ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں نیم نیچے سے اوپر گتریف جا رہا ہے ٹھیک ہے ڈیٹ ہے ڈیٹ کو بھی میں ایسے کرتا ہوں تو یہ ڈیٹ بھی دیکھیں اوپر چلی گئی ہے ٹھیک ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹ ہے نا اس کو میں اوپر سے ابھی دیکھیں انگل کلوک وائز آ رہا ہے مطلب اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے یہ دیکھیں اوپر سے نیچے کی طرف یہ آ گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر مزید آپ چاہنے سکتے ہیں ورٹیکل ٹیکس مطلب ٹیکس اوپر سے نیچے آئے گا سب سے پہلے ڈی آئے گا پھر اے آئے گا پھر ٹی آئے گا اور پھر ای آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا آئے جائے گا روٹیکس اپ مطلب ٹیکس نیچے سے اوپر کی طرف جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ڈی اے ٹی ایٹ نیچے سے اوپر کی طرف چلا گیا ہے اب یہ کیا کہہ رہا ہے فارمیٹ سیل الائنمنٹ جب یہ آ گیا ہے تو اب ہم کہتے ہیں اس نے ہمیں اسی سے سیلیکٹ کیا یہاں سے ہم اپنے ٹیکس کی جو ڈیریکشن وہ کیا کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے فار ایکزمپل میں کہتا ہوں یہ جو ڈیٹ ہے نا ڈیٹ والے کو میں رکھتا ہوں فورٹی فائف انگل پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیچے انگل ڈیگری فورٹی فائف بھی آ گئی ہے ٹھیک ہے اس کو میں اوکے کہتا ہوں یہ دیکھیں فورٹی فائف انگل پہ آ گیا ہے میں کہتا ہوں نیم والا جو ہے نا یہ کیسے آئے گا نیم والے کو میں ففٹی انگل پہ رکھتا ہوں تو میں جیسے ہی اس نیم پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں فار میٹ سیل پہ آ جائے گا اب یہ فورٹی فائف ہے میں اس کو چینج کر کے کیا رکھ لیتا ہوں میں اس کو چینج کر کے ففٹی ریاں ففٹی ٹائپ کرتا ہوں ٹھیک ہے ففٹی پہ آ گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں اور اس میں تھوڑا تھوڑا فارک ہے یہ انگل فورٹی فائیو ڈگری پہ ہے فورٹی فائیو ڈگری پہ ہے اور یہ والا جو ہے یہ ففٹی پہ ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم میکرو ساکٹ ایکسل شیٹ کے اندر اپنے ٹیکسی ڈریکشن کو بھی کیا کر سکتے ہیں چین کر سکتے ہیں فار ایکزمپل میں یہاں ان سب کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے مرچ کر لیتا ہوں سیل کو اب یہاں میں لکھتا ہوں ویلکوم ٹو پائی ورڈ ٹھیک جی فرین اب میں یہاں سے اس کو سب سے پہلے بولڈ کروں گا اس کی جو سنٹر لائنمنٹ ٹیکس وہ سیٹ کروں گا اس کی جو رائٹنگ سائل ہے وہ ایریل پہ رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اب اس کو میں کیسے ریپریزنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے رائٹ کلک کیا فار میٹ سیل بگ اب یہاں سے ہمیں اس کی ٹیکس کی ڈریکشن ہے وہ سلٹ کر لیتا ہوتی ہے دیکھیں اس نے یہ اب میں اس کا مزید سائز ہوا چھوٹا کر لوں گا تو یہ اس کے اندر شو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی فرینٹس تو اس طرقے سے ہم ایکسل شیٹ کے اندر اپنے ٹیکس کی جو ڈریکشن ہے اور انٹیشن ہے ہم اس کو انکریز ڈیکریز یا اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی فرینٹس امید ہے آج کا لیکچر آپ کو ہمارا بہت زیادہ پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کو پرس کر دیں جس سے آپ کو آنے والی ہر لیٹس ویڈیوز مل سکتے ہیں جی فرینٹس ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور شیئر کرنا بھی مت بولیے گا ملتے ہیں نیکس کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ